اسلام علیکم کوئی عودے دار یہ اسٹیبلشمنٹ کو یا فوج کو نہیں ملے گا جب تک کہ اس کی منظوری نہ ہو ٹھیک اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو نے ریس کانفرنس کی اور اس نے کہا کہ جناب اندہ ہم بھی نہیں ملیں گے جس میں شیخ رشید صاحب موجود ہوں گے میٹنگ میں ہم اس میٹنگ میں نہیں ملیں گے پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے کہا کہ انہوں نے تو بڑے سخت لفظ استعمال کی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جی اگر شیخ رشید یہ آرمی کا ترجمان ہے نا تو پھر اس کو پٹا ڈالا جائے یہ انہوں نے فکر استعمال کی ہے جو میں نہیں ان کی زبان کا استعمال کر رہا ہوں ورنہ میں ذاتی دور پہ یہ استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ سارا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے بات یہ ہے کہ انہوں نے واقعی تماشا بنایا ہوئے کہ شیخ رشید کو ترجمان بنا دی ہے جو چیزیں خفیہ آپ خود کہتے ہیں کہ رکھو اور آپ اس کا پاس نہیں کر سکتے اور آپ کا یہ نمیندہ بن کے جو خود بخود نمیندہ بنا ہوئے خود راو جیسے خود راو پودے ہوتے ہیں نا وہ آپ کا نمیندہ بنا ہوئے ہیں جس کی شورت سارے سیاستدانوں سے بری ہے وہ شیخ رشید صاحب ہے وہ آپ کا نمیندہ بنا ہوئے ہیں کہ جناب وہ اگر وہ کہتا جی میں ہر بندے کو ایکسپوز کروں گا وہ ماما لگتے ہیں چاچا لگتے ہیں ان کو منع کیوں نہیں کیا جاتا یہ تو بیستی کروانے والی بات ہے نا کہ ایک ایسے بندے سے آپ سیاستدانوں کی بیستی کروارے ہیں جس کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے جو ہر حکومت کا ترجمان رہا ہے چاہے وہ نواز شریف کی حکومت ہو چودریوں کی ہو پرویز مشرف کی ہو عمران خان کی ہو یہ بندہ قابل اعتبار ہے ٹرسٹ والا بندہ ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف میں بڑا قرارہ جواب دیا ہے وہ جواب دیا ہے شیخ رشید جیسے بندوں کو کہ بھئی ایک منتے ترلے کر کے بلاتے ہو تم تو پھر بلاتے کیوں ہو کیوں بلاتے ہو نہ بلاؤ ہم تو کہتے ہیں کہ ساری فوج ہر چیز لوگ جو ہے وہ سیاست سے دور رہے ہیں آپ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہم سیاست سے دور رہے ہیں تو پھر آپ یہ بار بار ملاقاتیں کیوں کرواتے ہو فیض الحسن جوہان کے بارے میں کے بیان کے مطابق کہ آپ نے جی چوبیس ملاقاتیں کی ہیں سیاست دانوں نے اور شیخ رشید کہتا ہے میں ہر شہر میں جاؤں گا اور ہر نئے سیاست دان کو ایکسپوز کروں گا بھئی کیا ایکسپوز کرے گا اس میں بات کیا ہے اس میں ایسی بات کیا ہے تم ملو تو کچھ نہیں میں ملو تو ایکسپوز کرو گے سیاست دان ملے تو بدنام اور ان کو وہی فوج ملے تو وہ کچھ نہیں یہ ہو سکتے کہ آپ بھی وہی پانی پیئیں تو آپ کے لیے حلال ہے اور میں پیوں تو میرے لیے حرام ہے اس کی آپ وضاحت کر سکتے اور شیخ رشید صاحب نے اگر پریس کانفرنس کی تو ہم اس کی بھرپور اتجاج کریں گے پروٹیسٹ کریں گے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک سیاست دانوں کی پگڑیاں اچھا لی جائیں اس کے مطلب یہ ہے کہ اس کے مطلب بڑے لوگ نکال رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں سب کو بتا رہا ہوں شیخ رشید صاحب کو بھی بتا رہا ہوں اور ہم کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کوئی آپس میں اختلاف پیدا ہو کچھ ہو ڈیسنٹ طریقے سے آپ بلاتے ہیں تو ڈیسنٹ طریقے سے اس کو خفیہ رکھنے کا آپ کہتے ہیں تو سارے کرتے ہیں یہ شیخ رشید نے اس کو کیا ہے اس کے اوپر واقعی پرچہ ہونا چاہیے پرچہ ہونا چاہیے اس کے اوپر اور اس لیے نواز شریف صاحب نے بلاول بھٹو نے اور مولانا فضل امان صاحب نے ان کا ایک ہی موقف ہے کہ اگر ہم آرمی کو ملتے ہیں تو ان کی عزت احترام اور ملکی سلامتی کے لیے ملتے ہیں اس میں ملکی سلامتی کے پہلو آ جاتا ہے اور یہ اس کو بلیک میل کر رہا ہے شیخ رشید کہ میں بتاؤں گا جی کون کون مل ہے بتاؤ بھئی کون کون مل ہے تم بتاؤ تمہاری حصیت کیا ہے شیخ رشید صاحب تمہاری کیا حصیت ہے سیاست میں آج الیکشن لڑ کے دیکھو تمہارے ووٹ تمہاری زمانت زبط ہو جاتی ہے اور اپنے تیرے کردار پہ سو باتیں نکلتی ہیں فضول آدمی ہے تم بہت ہی فضول آدمی ہے شیخ رشید صاحب خامخائی فوج کو بدنام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں اس کی کلاس ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں اس کی کلاس ہونی چاہیے شیخ رشید صاحب کی یہ حد سے نکلا ہوا ہے آج اس نے پریس کانفرنس کی نا تو پھر ہم بھی اس کے بارے میں پریس کانفرنس کریں گے کریں گے پریس کانفرنس کے اس کی اصلیت کیا ہے یہ اس نے بالکل ہی وہ لگا ہوا ہے ایسے جیسے کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے یہ سب کو جی میں ایکسپوز کروں گا بھئی سب نے کیا کیا ہے سب کہہ رہے ہیں ملیں کوئی مکر رہے ہیں کوئی مکر ہے جو تم ایکسپوز کروں گے ایکسپوز تو اس کو کرنا ہے نا کوئی مکر جائے کوئی مکر جائے کہ نہیں جی نہیں نعوذ باللہ تو مہدو جی کسی کو نہیں ملا اگر شباہ شریف باجوہ کو ملا ہے تو باجوہ شباہ شریف کو ملا ہے اگر بلاول بھٹو باجوہ صاحب کو ملے ہے تو باجوہ صاحب بلاول بھٹو کو ملے ہے اس میں فرق کیا ہے مولانا فضل ارمان کا آپ نے کہا ہے تو ٹھیک ہے مولانا فضل ارمان صاحب ملے ہے تو مولانا فضل ارمان سے باجوہ صاحب ملے ہیں ایک ہی بات ہے نا کہ دو باتیں ہیں بھارال شیخ رشید صاحب باز آ جاؤ یہ آپ نے پاک فوج کو بدنام کی ہے آپ کی اوپر واقعی اف ای آر ہونی جائے ہم اس کی تائید کرتے ہیں اس کی مولانا بلاول بھٹو کی نواز شریف صاحب کی مولانا فضل ارمان صاحب کی مولانا فضل ارمان صاحب کی مولانا فضل ارمان صاحب کی